شائب شاہین صاحب کل ساتھ رکنی لارجر بینٹ سماعت کر رہا ہے چھے ججز کے خط کے معاملے پر اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے آٹھ ججز کو مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں اس پر چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو تھریٹ کیا گیا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پر چلیں شکر ہے جسٹس اسلامباد فاروق صاحب کو بھی سمجھ آ گیا دیر آیا دروستہ آیا کی عدلیہ کو واقعی تریٹ کیا جا رہا ہے جو پچھلے ایک سال یا دو سال سے تریٹ کیا جا رہا تھا وہ تو ان کے نالج میں تھا انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا آپ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں جو کچھ ہو رہا تھا پچھلے سال دو جج سہبان نے فیصلہ لکھ دیا اور جسٹس اسلامباد فاروق صاحب نے ان کے خلاب لکھا عمران خان کے تو اس کے بعد ان کے اوپر جو پریشرائزنگ ٹیکٹنک سے استعمال ہوئے ایک جج کو برادر نے نسبتی کو اٹھایا گیا ان کو الیکٹرک شانکس لگائے گئے ججز کے گھر میں دھماکے کیے گئے کریکرز پھینکے گئے تو یہ سارے خط کا حصہ ہے نا خط کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے اگر اندازہ لگائیں تو پرپر صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے ججز کو مزید سرٹ کیا جائے کہ وہ اپنے اس خط یا ان الزامات سے پیچھے اٹھ جائیں اور جس طرح دیکھیں صرف یہاں نہیں جو نیچے لور جوڈشی تھی جن سے فیصلے لئے گئے قدرت اللہ صاحب ایک جج صاحب کے بیٹے کا وہ ولیمہ رکھایا گیا کہ جناب پہلے فیصلہ کریں اور پھر جائیں اور جج جو بشیر تھا پانچ دفعہ اس نے چھوٹی کی درخواست دی اس کے نہیں مانا گیا پانچ دفعہ وہ ہسپیٹلائز ہوا اور اتنا پریشر تھا کہ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا تھا اور یہی اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جج موزر جج صاحب جو ہے اتنا پریشرائز ہوئے کہ وہ ہسپیٹلائز ہو گئے ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تو یہ ساری کہانیاں اسی کی طرف رکھ کر رہی ہیں کہ کس طرح ججز کو بلیک ویل کر کے ان کو پریشرائز کر کے ان کے اوپر پریشرائزنگ ٹیکٹیکس استعمال کر کے ان کو حراز کر کے عمران خان کے خلاف فیصلے لئے گئے شاہین صاحب ایک بات بتائیے کہ پی ٹی آئی ایسا کیوں سمجھتی ہے کہ سارے کا سارا دباؤ محض اس کے خلاف فیصلے حاصل کرنے کے لئے تھا اور پھر آپ کی اگر آپ کی پارٹی کا موقف اب تک دیکھا جائے تو آپ مختلف ججوں پہ اعتراضات بھی آپ کے وارد ہوتے رہے ہیں اب بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فلان جج استیفہ دے دے فلان جج استیفہ دے دے آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف آپ کا ہے یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے دیکھیں بالکل پورے پاکستان کا مسئلہ ہے مگر کس پارٹی کو ڈسپینٹل کرنے کس لیڈر کو جیلو میں ڈالنے کس لیڈر کو پلٹیکلی وکٹرمائز کرنے کے لئے ساری انتظامیاں ساری انسٹیپلشمنٹ لگی ہوئی تھی مجھے بتائیں نا پریشر تو اس پہ ڈالا جائے گا نا کہ جس کے نابسدیدگی ہوگی جس کی قبولیت نہیں ہوگی کیونکہ جس کی تو قبولیت ہے ان کو تو فارم فارٹی سیون میں فارم فارٹی فائیو میں فرج لی کر کے بھی ان کو مسلط کر دیا گیا ساری پلٹیکل پارٹیز تو ایک طرف بیٹھی ہوئی ہیں شویب صاحب یہی گلہ تو نون لکھ کر رہی ہے کہ کبھی ان کی بھی قبولیت نہیں تھی اور ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا عدالتوں کی جانب سے اور آپ نے خود بھی کیا دیکھیں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا چلی یہ معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن بہرحال جنرل فیض کی آپ کی پارٹی کے ساتھ قربت وہ تو زبان زدہ عام رہی ہے اور پھر جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی تو آپی کی پارٹی متحرک ہوئی تھی نا دیکھیں دو باتیں بڑی الگ الگ ہیں شوکت صدیقی کا جہاں تک تعلق ہے اس نے جو بات کی اس کے الزامات کی ہم کہتے ہیں آج بھی تحقیقات ہونی چاہیئے کرائیں اس کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا اس نے اپنے سیٹنگ چیپ جسٹس کے خلاف بات کی تھی جس کے خلاف میں پانچ سال کے لیے تک اس کے چیپ جسٹس جب تک وہ رہے میں اس کے خلاف مومنٹ چلاتا رہا ایس وائس چیئرمن انسان وارکانسل ایس ممبر اور چیئرمن آف ڈیفرنٹ کمیٹیز آف پاکستان وارکانسل میں ان کے خلاف تھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک باوصول اور ایک انڈیپرنٹ جج نہیں ہے وہ بہت سارے مسکنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں لیکن بٹے ریسپیکٹیو آف ڈیٹ ہم آج بھی اس فیصلے کے آنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے الگیشنز کا آپ آج بھی تحقیقات کرائیں اگر کوئی ملوث پایا جائے اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی ہو یا آج کی ہو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسرے اور غیر جانبدار تجزیہ لے کر آتا ہے موسیقی